اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے جنوں اور انسانوں کی جماعت ہو کیا تمہارے پاس نہیں آگئے تھے رسول تم ہی میں سے اب چونکہ دونوں کو جمع کر کے کہا جا رہا ہے تو جو انسانوں میں سے رسول ہیں گویا کہ وہی جنات کے لیے بھی رسول ہیں اقصونا علیکم آیاتی جو سناتے تھے تمہیں میری آیات وَيُنزِرُونَكُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ حَاذَا اور تمہیں خبردار کرتے تھے باخبر کرتے تھے آج کے اس دن کی ملاقات میں ملاقات کے بارے وہ کہیں گے کہ ہم خود گواہ ہیں اپنی جانوں پر اور ہم اپنی جانوں کے خلاف خود گواہ ہیں حاضر ہیں وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُنْيَا اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی نے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف اَنَّهُمْ قَانُوا کَافِرِينَ کہ وہ یقیناً کفر کی نوش پر چلتے رہے قرآنِ مجید میں یہ جو میدانِ حشر کے مقالمات ہیں وہ مختلف قسم کے آئے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مراحل ہوں گے کسی مرحلے میں کچھ لوگ ہوں گے جو صاف انکار بھی کریں گے ہم پڑھ چکے ہیں وہ کہیں گے فَلَمْ تَقُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّا قَالُوْ کوئی چال نہیں رہے گی کہ مَا کُنَّا مشرقین ہم تو مشرق نہیں تھے تو یہ مختلف مواقع ہیں مختلف گروہ ہیں مختلف جماعتیں ہیں اس لیے ان میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی تضاد ہے بلکہ یہ کہ یہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کی طرف سے جو بات ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے ذَعَلِقَ عَلَمْ يَكُنْ رَبُكَ مُحْلِقَ الْقُرَاهِ بِذُلْبٍ وَأَحْلُهَا غَافِلُونَ یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بسکیوں کو برباد کر دے زیادتی اور ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے رہنے والے اہل و ہا وہاں کے لوگ بے خبر ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی رسولوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے قوموں کو خبردار کر دیا انذار اور تذکیر اور تبشیر کا حق ادا کر دیا پھر اللہ کا عذاب آتا تھا یہ نہیں کہ اچانک ان پر بس عذاب ٹوٹ پڑا بلکہ اللہ تعالی وَمَا كُلْنَا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ یہ سورہ بن اسرائیل میں قائدہ کلیہ بیان ہوا ہے کہ وہ عذاب استحال جس سے کسی قوم کی جڑ کارٹ دی جائے نصیم منصیہ کر دیا جائے وہ کسی رسول کی بیشت کے بغیر نہیں بھیجا جاتا تھا رسول کو بھیج دیتے تھے وہ حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا بلکل وہ برہن کر دیتا تھا پھر بھی جو لوگ اڑے رہتے تھے تو پھر ان کو نصیم منصیہ کیا جاتا تھا وَلِكُلْنِ دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُو اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں مقامات اور براتب ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ نیک و کار بھی سب ایک جیسے نہیں اور بدکار بھی سب ایک جیسے نہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنَ مَّا يَعْمَلُونَ آپ کا رب بے خبر نہیں ہے غافل نہیں ہے اسے کے جو یہ کر رہے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُرْرَحْمَا اور آپ کا رب تو غنی ہے اسے کسی کو عذاب دے کر کوئی اس کو فائدہ نہیں اور کسی کی مندگی سے اور اتعاط سے اس کا کوئی رکا ہوا کام نہیں ہے کہ جو بن جائے گا وہ تو غنی ہے ذُرْرَحْمَا رَحْمَتْ وَاجَا ہے اِنْ يَشَعْ يُذِبْكُمْ اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَعْ اور تمہارے بعد جن کو چاہے بھی لے آئے ایک نئی مخلوق لے آئے ایک نئی سپیشیز لے آئے ایک نئی نسل آدم پیدا کرتے اللہ کا اختیار مطلق ہے کمان شاکم من ذلیت قوم آخرین جیسے کہ تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے قوم آتھ تھی عرب میں بڑی زبردست لیکن جب اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو انہی میں سے جو لوگ چند ساتھی اہل ایمان تھے حضرت اہود کے وہی لوگ وہاں سے حیرت کر کے چلے گئے اور ان کے ذریعے سے پھر سمود کے قوم جو ہے وہ انہی کے ذریعے سے موجود میں آئی پھر سمود کو بھی حلا کر دیا گیا تو پھر ان میں سے جو اہل ایمان تھے وہ کہیں چلے گئے حیرت کر کے تو ان سے ایک اور قوم موجود میں آگئی تو فرمای جیسے تمہیں بھی ہم نے اٹھایا ہے اور قوموں کی نسل میں سے اسی طریقے سے اب تمہیں ہٹا کر اسی اور قوم کو لے آئیں گے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گی ومان تم بموجودین اور تم آجز کر دینے والے نہیں ہو اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اللہ کے یہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے اب یہ ہے چلنجنگ انداز کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر میں بھی کر رہا ہوں جو میرے مس میں یعنی تم نے اب بارہ برس گدر گئے مجھے دعوت دیتے ہوئے تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مجھے ستایا تین سال تک تو مجھے شہب بنی حاشر میں محصول رکھا ہے جو بھی سختیاں مجھ پر آئی ہیں میرے ساتھیوں پر آئی ہیں میرے ساتھیوں کو تم نے زباہ کر دیا میرے ساتھی کتنے ہیں کہ جو گھر بار چھوڑ کر چلے گئے اور مجبور ہو گئے کہ حفشا کی طرف حجرت کرے تم نے جو کچھ کر لیا کر لیا اور جو کر سکتے ہو کر لو مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر رہا ہوں جو میرا فرض منصبی ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے تو انقرید تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے وہ آقبت والا گھر کس کے لیے کامیابی ہے کس کے لیے جنت وراہ وراحان ہے اور کس کے لیے وہاں پر دوزخ ہے اور اللہ کا عذاب ہے انہو لا یفلحو ظالمون یقینا ظالم فلا نہیں پائیں گے صدق اللہ العظیم